ہیلو ایفریون اس مائکرو فون کے بارے میں دھوکہ دھڑی کیا ہو رہی ہے کچھ دن پہلے میرے پاس میرا ایک سبسکرائبر تھا اس نے بھی ایک غلطی سے اوریجنل کی جگہ ڈوبلیکٹ مائکرو فون لے لیا تھا سیم کمپنی کا دکھنے والا ایک جیسا ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ مائکرو فون جو وہ لے رہے ہیں وہ اوریجنل ہے ڈوبلیکٹ لیکن چلیے اب میں اس مائکرو فون پہ سوچ کرتا ہوں اپنی وائس کو پھر آپ دیکھے گا کہ آپ کو کیسا لگا تو اب جو آپ میری آواز سن رہے ہیں وہ اس مائکرو فون سے سن رہے ہیں یہ مائکرو فون ہے شیور کا ایس ایم فیفٹی ایٹ مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا میں اس سے زیادہ مائکرو فون کوئی اور بکا ہوگا ڈائنیمک مائکرو فون ہے ایس ایم فیفٹی سیون ایک مائکرو فون آتا ہے شیور کا جو کافی پاپلر ہے اس سے زیادہ پاپلر یہ مائکرو فون ہے شیور کا ایس ایم فیفٹی ایٹ یہ ڈائنیمک مائکرو فون ہے اس کی پاور آف گرابنگ کافی اچھی ہے اور جو ابھی آپ میری آواز سن رہے ہیں وہ بھی اسی مائکرو فون کے تھرو ہے اور میں نے کوئی اس میں بیچ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کوئی بھی اس میں آواز میری آ رہی ہے میں نے میں نے کوئی بیچ میں بیچ میں کوئی پاور فیلٹر نہیں لگایا ہے بلو فیلٹر میں نے نہیں لگایا ہوا ہے میں فیلٹر اس کو یوز نہیں کر رہا ہوں اور وہ جو آپ پہلے میری آواز سن رہے تھے وہ میرے موبائل کے تھوہ تھی یہ جو آواز سن رہے ہیں یہ اس مائکرو فون کے تھوہ ہے یہ مائکرو فون بیسیکلی کیا ہے کہ انڈیا میں اتنا زیادہ بک گیا کہ اس کی کاپی ہونے لگی ویسے کسی بھی مائکرو فون کی کاپی ہوئی نہیں ہے آج تک لیکن اس مائکرو فون کی کاپی اس لیے ہونے لگی کیونکہ یہ بکنے بہت زیادہ لگا میں چلی اس مائکرو فون کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں ساؤنڈ ٹیسٹ تو آپ سنی رہے ہوں گے کی ساؤنڈ میرا کیسا آ رہا ہے اس مائکرو فون کے تھو اور میں کوئی ایک نہیں کیا ہے یہ بلکل فلیٹ وائز ہے اس میں میں کوئی بھی ایفیکٹ نہیں لگائے ہیں یہ بلکل ایک دم سٹریٹ وائز ہے میری جو مائکرو فون سے ریکارڈ ہو کے میرے موبائل کو کنیٹ کر رہیے اچھا چلی اب میں آپ کو اس مائکرو فون کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں کہ لوگ جب یہ مائکرو فون لیں تو کیا غلطیاں نہ کریں پہلے چیزیں دیکھ لیں جو فیک مائکرو فون ہے سم 58 وہ آپ کو مل جاتا ہے چار ازار سے لے پاچ ہزار رو جیسا کسٹومر فز جائے لیکن ساؤن اچھا پھر یہ ہوتا ہے جس کو ساؤن کی نالج نہیں ہے وہ یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ میرے پاس جو مائکرو فون ہے وہ بیسک لی اس کا ساؤن کیوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہ ہے یہ اوریجنل لوگ نہیں کہہ رہے ہیں جس ساؤن کی نالج ہو جس کو سمجھ ہو گی وہ ضرور اس بات کو سمجھ گا تو اب میں آپ جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں جب آپ شور کا اس ایس ایٹ مائکرو فون لینے جائیں تو آپ کن چیزوں کا خیال رکھے کن باتوں کا خیال رکھے جو ہے وہ بیسکلی بلیک میں آتا ہے اور جو ریل سٹیکر ہے وہ بلیک میں نہیں ہے وہ سوری وہ گری میں نہیں ہے وہ وائٹ میں ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے تو ایک یہاں پر بھی پہچان ہوتی ہے آپ مائکرو فون کھول کے دیکھ لیجے گا دوسرا یہ ہے کہ بلیک وائر کا ایک option ہوتا ہے جس میں اور ریل میں کوئی بلیک اور ریڈ وائر نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو لگو لگا ہوگا جو اکثر ڈبلیک کرنے والے جو لگانے والے لوگ ہیں وہ بھول جاتے ہیں اس چیز کو پھر اس کے علاوہ جو آپ کو پاؤچ ملتا ہے اس کے اندر ایک سٹیکر آپ کو ملے گا اور ایک آپ کو ریبن ملے گا جس مائکرو فون کے وائر کو ہم لوگ رول کر رگ دیتے ہیں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈبلیک بنانے والے وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو کچھ پہچان تو یہ ہے پلس ساؤنڈ کی پہچان ہونا بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ آپ جو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے یہ مائکرو فون جو ہے یہ ساؤنڈ ایسا بنائے گا تو ابھی جو آپ میری آواز سن رہے ہیں وہ شور کا SM58 سے ہے میرے حساب سے اگر آپ لیں گے تو اس کا ساؤنڈ بڑا ہی کرسپ ہو اس میں دو رائے نہیں ہے اپنے ایکیوپینٹ ہوں گے تو آپ زیادہ اچھے سا کام کر پائیں گے اس کے علاوہ duplicate کی ایک اور پہچان ہوتی ہے وہ مائکرو فون تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے اب یہ ویٹ آپ کیسے کر پائیں گے مجھے تو نہیں پتا یہ مائکرو فون تو میں ہوتا ہے تو اب یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ اس کا ویٹ کتنا ہوگا پر ویٹ کا ڈیفرنس ہوتے ہیں ارجینا کی مت آج کے ڈیٹ میں ممبئی میں 7200 روپے سے 7600 روپے کے بیچ میں ہے ٹیکسز ملا کے جی ساری چیز ملا کے وید بل ارجینا میکروفون جو آپ کو ملے گا شیورک SM58 چلی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ